السلام علیکم دوستو میں آپ کا مذبان محمد یوسف قوری دوستو اس ٹائم پر میں روڑی ریلوے جنشن پر کھڑا ہوں صبح صوبری ناشتہ تیار ہو رہا اسٹریٹن پر لیکن ہم ٹرین کے اندر ہی کریں گے کیونکہ اس ٹرین کے اندر پریمیم لاؤنچ لگا ہوا ہے سوچ رہا ہوں کہ ناشتہ کر لوں میرے پیچھے بہت دن ذکریہ کی جو سپیشل پریمیم لاؤنچ لگی اس میں جا کر دوستو الحمدللہ ناشتہ آ چکا ہے دیس میلٹ ہو چکے تو ناشتہ بھی بہترین ہے کہ ہم ایک پراتھا ہے اور ایک پھنڈا ہے اور ایک کپ چائے ہے ریلوے سٹیشن کو پروچ کیا ہم نے اس ٹائم پر سٹیشن کو پروچ کیا ہے عمر مزاہ رہا ہے ساؤنڈ چیک چرے ہیں ٹرین کا ساؤنڈ دیکھیں گے بڑا پیانا ساؤنڈ آ رہا ہے آخر کار ہم بھی سما پہنچ گے اور ہمیں ریسیف کرنے کے لیے تنویر پا جی آئے ہیں دوستو میں آپ کا مزبان محمد یوسف بھوری دوستو اس ٹائم پر میں روڑی ریلوے جنشن پر کھڑا ہوں اور آج ہمارا جو سفر ہے وہ ہے باؤدین زکریہ اسپریکس میں روڑی سے سما سٹا تک تو سکتین جو ٹرین پر لگ چکی ہے تقریباً اس کا جو آرائیوال ہوا ہے وہ ہوا ہے تقریباً دس کم چار پر تو کچھ دیر میں اس کا ڈپارچر بھی ہو گئے یہاں سے تو انشاءاللہ ہماری یہ جرنی ہوگی اس جرنی کو آپ نے پورا انجوائے کرنا ہے روڑی سے سمہ تک اور انجوائے کرنا اس ویڈیو کو تو فیل وقت کے لیے ہم اپنا سفر کنٹیونیو کریں گے صبح کے وقت روڑی ریلوے جنشن پر جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ تقریباً ناشتے کی ہوتی ہے ابھی کافی لوگ سو کے اٹھ رہے ہیں تو ناشتے کی ایکٹیویٹی بھی چل رہی ہے لیکن ہم ٹرین کے اندر ہی کریں گے کیونکہ اس ٹرین کے اندر پریمیم لاؤنچ لگا ہوا ہے اس جمیلینڈ کمپنی کا تو ہم وہاں جا کر ناشتہ ٹرائے کریں گے لیکن کچھ دیر کے بعد جب ٹرین چاہتے ہیں ڈیپارچر ہو چکا ہے روڑی جنشن سے ہمارا اور ماؤنین دکیہ اسپیٹ سے ہمارا سفر سٹارٹ ہوا ہے انشاءاللہ اللہ بھاک ہوں گے اگر ہم سے ہمیں بازرٹ سے سکیٹ اگر کریں گے ہم کام تک پہنچائے گے yt چاہیں گے چیز میند ہم ہم سب موسیقی موسیقی دوستو میں تھوڑی دیر سو چکا تھا اور اب میری آنکھ کھلی ہے تو ساتھ کاباد ریلوے سٹیشن پہ اپروچ کی ہم نے ٹائم غالباً سات بج رہے ہیں ساتھ کاباد ریلوے سٹیشن پہ اپروچ کرنے کا ٹائم جو ہے سات بجے موسیقی تو دوستو لپارچہ رہے ہیں ساتھ کاباد ریلوے سٹیشن سے موسیقی موسیقی دوستو پنجاب کا دوسرا سٹیشن رہیم یار خان پہلا جو تھا وہ ساتھ کا بات تھا جس ہم نے پچھے چھوڑ دیا باہر رہیم یار خان ریل بی سٹیشن اور یہاں پر بھی کچھ دیر کا سٹاپ ہوگا اس کے بعد پھر ٹرین آگے کی طرف موگ ہو جائے گی رہیم یار خان سٹیشن پر یہ لوپ لائن پہ دیکھ سکتے ہیں مالگاڑی لگی بھی ہے رہیم یار خان سے بھی سٹارٹنگ نسل ہو چکا ہے یہاں سے بھی ٹرین آگے کی طرف موگ ہو رہی ہے اس سیڈ پر بھی دیکھ سکتے ہیں مالگاڑی کھڑی بھی ہے دوستو ہمیں ہمارے بہت ہی بیارے دوست ہمارے سسکرائبر بھی ہیں ہمارے فین بھی ہیں ان سے بھی ملاقات ہوئی ہے ہماری اور یہ ہمارے ساتھ بھائی کے بھی بہت اچھے فین ہے بھائی آپ کو کیا نام ہے؟ ملتانس ہے ماشاءاللہ بہت گرین پر سمجھ اور ان کی محبت ہے رین سے ہیسی ہی ہے جی بالکل آپ کو محبت کے ساتھ بھائی تو یہ دوستر ملتان تک جائیں گے ہم سامان ملتر جائیں گے ماشاءاللہ بہت خوشی ہے آپ سے ملتان میں انشاءاللہ بناکات پہتے ہیں انشاءاللہ ضرور ہمارے یاد رکھے گا گرین پر س Xu 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 personagem موسیقی موسیقی موسیقا 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 ہاو دین زکریہ کے پریمیم لاؤنج کے اندر ہم داخل ہو رہے ہیں تو ماشا اللہ بڑا بہترین یہ لاؤنج بنایا ہے اس جمیلنڈ کمپنی نے اس کے حیدر شاہ صاحب ہے جیسے کہ کراچی میں ہم نے اس لاؤنج کو آپ کو دکھایا تھا سفر نہیں کیا تھا تو آج ہم اس ٹوین میں بھی سفر کر رہے ہیں اور اس لاؤنج کی سروس کو بھی دکھائیں گے اور آج ہم یہاں پر ناشتہ بھی کریں گے ماشا اللہ بڑا بہترین لاؤنج چاہیے اور یہاں کی سروسز ماشا اللہ بڑی بہترین لگ رہی ہے ویٹر وغیرہ ہے یہاں پر اور ایسی واش بیسن اور ویٹرز عملہ کافی ماشا اللہ بہترین سروسن کی اور مینیو کی بات کریں تو مینیو کیونکہ میں آپ کو دکھا دوں ملکل مناسب ریٹ ہے ظاہری بات ہے کہ اگر سفر ہم کر رہے ہیں تو سفر کے دوران ہم ایسی سروس کا استعمال کریں گے جس میں ہمیں خود بھی مزا ہے اور کھانے پینے کا بھی مزا لیں اور مطلب ایکٹیوٹی کے لیے یہاں پر ایسی ڈی بھی لگائی گئی ہے ناشتہ ہم نے آرڈر کر دیا ہے اور کچھ دیر میں ناشتہ ہمیں مل جائے گا پیل وقت ہم انتظار کر رہے ہیں یقین مانے اس لانچ کے اندر ساؤنڈ پروف ہے یہ جیسے بھار شر شور ہے تو اتنا شور یہاں پر محسوس نہیں ہو رہا کیونکہ یہ بہت ایک یونک قسم کی اس کے اندر مجھے کے استعمال ہوا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں بڑ بڑی بہتری نے اس کے اندر آواز نہیں آرہی اور اگر سہولت کی بات کریں تو یقین مانے میرا دل بڑا خوش ہو ہے اس میں سفر کر کے اور بہت اچھا لگ رہا ہے یہ سامگی بھی ہے اور واش پیشنز لگے میں بیئر پرنیشن لگا ہوا ہے دو دوستو الحمدللہ ناشتہ آ چکا ہے اور تقریباً آٹھ بچ کر تیس ملٹ ہو چکے ہیں تو ناشتہ بھی بڑا بہتری ہے کہ ہم ایک پراتھا ہے اور ایک انڈا ہے اور ایک کپ چائے ہے تو یہ بلکل ہمیں انہوں نے ڈیل دی ہے تقریباً دو سو پچاس روپے میں یہ ناشتہ ہمارا ہو رہا ہے چائے دکھنے میں بڑی بہتری لگ رہی ہے بھی پیئیں گے تو پتا چلے گا کہ چائے کیس طرح کی ہے لیکن دکھنے میں بڑی بہتری لگ رہی ہے ناشتہ سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ کافی بھوک بھی لگی بھی ہیں کیونکہ ہم نے رات کا کھانا کھایا بھا ہے اور تقریباً روڈی سٹیشن پر ہم دو گھنٹے بیٹھے بھی رہے ہیں بھوک تو لگے گی خام آخا تریسی لیے اب ہم اپنا ناشتہ سٹارٹ کریں چاں ہمیں گے ہمیں گے ہمیں گے ہمارا بل سروس چائچنس کے ساتھ 287 روپیہ ہے ماشاء اللہ ہم نے ناشتہ کیا بڑا بہترین ناشتہ تھا یہاں پر اگر دیکھا جائے تو ٹرین کے سفر میں اس طرح کا اگر تازہ اور فریش ناشتہ ملے انڈا براٹھا اور چائے اور اتنی اچھی پلیس مطلب یہ کہ اتنا پیارا پریمیم لانچ بنایا ہے کہ جس کے اندر بیٹھ کے آپ کو یہ محسوس نہیں کرتے کہ آپ ایک پاکستانی ٹرین کے اندر سفر کر رہے ہیں مجھے ایسا نہیں لگ رہا کیونکہ میں ریسنٹلی مبولی ٹرین میں بھی سفر کر کے آیا ہوں تو یقین مانے مجھے فیلنگز ایسی ہی آ رہا کہ میں بھار ممالک کی ٹرین میں سفر کر رہا ہوں تو پاکستان ریلوے کو خود بھی تھوڑا پرموٹ کرنا چاہیے جیسے ایسے جمیلینڈ کمپنی ریلوے کے ساتھ اس طرح کے لانچ لگا رہی ہے اور اس کو پرموٹ کر رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے ہم بہت خوش ہوتے ہیں اس سرویس کو کیونکہ عوام یا ہمارے بھار ممالک سے کچھ لوگ آتے ہیں اگر اس طرح کی سسٹم کو دیکھیں گے تو وہ بھی خوش ہوں گے لوگ سفر کریں گے ریل کو فائدہ ہوگا اس سے ٹرین کا سٹاک ہوا ہے پھر روزہ پر تقریباً مجھے لگ رہا ہے کہ کسی ٹرین کا کروس پڑ رہا ہے اس کو شاید اس وجہ سے اس کو روکتی ہے جائے اور کچھ دیر میں یہاں سے ٹرین موو ہوں گی آباد موسیقی 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 تائم بھی نو بچکے ہیں اور ہمارا بھی منزل کا جو مقام ہے منزل ہماری دستی کے ہیں موسیقی 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 سفر ہمارا بہترین جا رہا ہے بشخصہ موسیقی انشاءاللہ صبح کا وقت ہے ٹھنڈ ہے یہاں پر اور دھن بھی ہمیں ملی یہاں پر فوق سورج ابھی تک نکلا نہیں ہے کیونکہ فوق کی وجہ سے سورج کو نکلنے میں کافی دکت ہوتی ہے علیہ کتپور ریلویس چیوشن دیپارچر ہو چکا ہے میں عبادت سے سورج دو ملون دن 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 موسیقی 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 مبارک موسیقی station کو اپروچ کر رہے انتہاں موسیقی 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 مبارک پور ریلوے سٹیشن پہنچ چکے ہیں اور اگلا آخری سٹاپ ہے ہمارا جہاں ہم نے اترنا ہے وہ سماسٹھا تو تقریباً آدھے گھنٹے کے اندر اندر ہم سماسٹھا بھی اپروچ کر لیں گے چمران باری باری بای جہاں در ڑال ڑال ڑاڑاڑ ما اندار ڑال ڑاڑinals دور mixture ہم Bardzo ہمارے باری بای ہمارے دور Guardian کیا مرحب ہو جائے گا ہاں مدار ہے چلو پہر پیچھے ہو کے بیٹھو کہ چیز نہیں لگ جائے آپ کو کلاج مالا کلاج مالا کلاج مالا موسیقا 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 دوستو فائنلی ہم سما سٹا پہنچ گئے اور اس کے بعد یہ ٹرین نے یہاں سے ڈپاچ کر لیا ہے دوستو اسی کے ساتھ ہم اپنی ویڈیو کا بھی اختتام کریں گے اور سفر کی جو جرنی تھی ہماری بڑی بہترین تھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہمارا سفر رہا اور تنویر بھائی بھی ہمیں ریسیف کرنے کے لئے آئے تھے اور ابھی بھی یہی مرہے تو فیل وقت کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ السلام